ہیلو ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سے جس میں ریسن کے بارے میں انفرومیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا سال نیمہ سٹی ریزین جو کہ مارکٹ میں آپ کو ٹیبلٹ اور سیرف دونوں فارم میں مل جاتی ہے یہ الرجی کے ٹریٹمنٹ الرجی کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ مارکٹ میں مختلف نام سے مختلف برینڈز کی مل جاتی ہیں اس کے جو چند فیمس برینڈ ہے اس میں جکسر ہے بیڈال ہے ری جکس ہے سیڈل ہے لرگ ہے یہ چند ایسے فیمس برینڈ ہے جو کہ آپ کو ہرمیٹیکل سٹور اور فارمیسی سے ایزلی مل جاتے ہیں تو آج میں آپ کو سٹی ریزین کے یوزز بتاؤں گا یہ کن کن چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے کتنی مقدار میں لینا چاہیے اور اس کے علاوہ اس کے سائیڈ ریفرس کیا ہوتے ہیں اور کن لوگوں کو اس کے استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے یہ سب کچھ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو میری ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے آپ میرے چینل ہیلتھ اینڈ ڈرکس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیے اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر نئی ویڈیو جو کہ ہیلتھ اینڈ ڈرکس کے ریلیٹیڈ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور میرے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے فالو کیجئے سیٹیریز ہیں جس کا تعلق انٹی ہسٹامین میڈیسن سے ہے یہ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ الرجی کے ٹریٹمنٹ کے لیے الرجی کے علاج کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جن کو متلق قسم کی الرجیز ہو جاتی ہے تو ان الرجیز کی وجہ سے ان کی باڈی میں ہسٹامین جیسے کیمیکل بننا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی کو متلق قسم کے مسئلے مسائل میں ڈال دیتا ہے تو ان مسئلے مسائل سے بچنے کے لیے ہمیں سیٹیریزین جیسی میڈیسن کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جن لوگوں کو سردی لگ جاتی ہے نزلہ زکام ہو جاتا ہے یا ناک میں خارش ہوتی ہے اس خارش کی وجہ سے ان کے ناک میں بہت زیادہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے یا آنکھوں میں خارش ہوتی ہے شدید خارش ہوتی ہے آنکھوں میں سے پانی آنا شروع ہو سکتا ہے اور ان کے باڈی پر بریک بریک دانیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ریڈ کے لڑکے اور چھینکیں آتی ہیں بہت زیادہ سنیزنگ ہوتی ہے یہ ساری ایسی علامات ہوتی ہیں جو کہ الرجی کی طرف اشارہ کر یہ ہوتی ہیں تو اس الرجی کو ٹریٹ کرنے کے لیے سٹیریزین جیسی میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں تک سٹیریزین کی ڈوزج کی بات کی جائے تو اس کی جو یویلی ڈوز ہے وہ ٹین ایم جی دن میں ایک دفعہ ہے یعنی 24 گھنٹوں کے دوران آپ نے ٹین ایم جی استعمال کرنی ہے اسے زیادہ بالکل استعمال نہیں کرنی اور بچوں کے لیے متعلق قسم کے سیرپ آتے ہیں اور وہ لوگ جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے تو ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ کم سے کم ڈوز یعنی کہ فائیف ایم جی سے اس کا سٹارٹ کریں اور جہاں تک سٹیریزین کے سائی ڈیفریکس کی بات کی جائے تو وہ لوگ جو سٹیریزین کا استعمال بہت زیادہ ہے یا بہت لمبے عرصے تک کرتے رہتے ہیں تو ان میں سائی ڈیفریکس سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں ان سائی ڈیفریکس میں یہ ہے کہ گنودگی چھاہ سکتی ہے تکاوٹ کا احساس ہو سکتا ہے موہ خوش کرہ سکتا ہے ڈائریا ہو سکتا ہے وومیٹنگ ہو سکتا ہے اس ٹومک میں پین ہو سکتا ہے یہ چند ایسے سائی ڈیفریکس ہیں جو کہ سٹیریزین کے بہت زیادہ یا بہت لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے سامنے آ سکتے ہیں لازمی نہیں ہے یہ سائی ڈیفریکس ہر کسی میں سامنے ہیں کچھ لوگوں میں یہ سامنے آتے ہیں کچھ لوگوں میں نہیں بلکل آخر میں میں ان لوگوں کی بات کروں گا جن کو سٹیریزین استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کرنا چاہیے ان میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو سٹیریزین سے الرجی ہے کسی بھی قسم کے الرجی ہے تو ان لوگوں چاہیے کہ وہ سٹیریزین کا استعمال بلکل نہ کریں اور وہ لوگ جو مختلف قسم کی مشینریز چلاتے ہیں یا مشینریز پر کام کرتے ہیں تو ان لوگوں چاہیے مشینریز چلاتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے سٹیریزین کا استعمال بلکل نہ کریں اور وہ لوگ وہ عورتیں جو پریگنٹ ہیں یا بریس فیڈنگ کرا رہی ہیں تو ان لوگ چاہیے کہ وہ سٹیریزین کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ یویلی پریگننسی میں اور بریس فیڈنگ کے دوران ریکمینڈ نہیں کی جاتی اگر آپ اس کا استعمال کرنا بھی چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں اس کے علاوہ وہ مرد یا عورتیں جن کی عمر پینسٹ سال سے زیادہ ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ سٹیریزین کا استعمال کم سے کم کریں یعنی بہت کم ڈو سے اس کا سٹارٹ کریں یہ چند ایسی احتیاطیں ہیں جو کہ سٹیریزین استعمال کرتے ہوئے آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں گے تینکیو